جی عبدالرمید خان صاحب جناب طلت صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے موقع دیا گرگر بلستان کے بارے میں گزارش کرنے کا اپنے عوام اور کشمیر کے لوگ اور بلنقامی برادری سے مخاطب ہونے کا جہاں تک پاکستانی پیکش کا تعلق ہے یا الیکشن کا تعلق ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی پس منظر میں ہمیں جانا پڑے گا کیا یا یہ الیکشن ہے یا یہ پیکش ہے ان کی کوئی قانونی یا بلنقامی کوئی حسیت ہے بھی کی نہیں یہ الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس سلسلے میں میں آپ کو سب سے پہلے اس علاقے کے قانونی حسیت کے بارے میں بات کروں گا اور قانونی حسیت اس علاقے کے بارے میں اس علاقے کے کوئی اپنی کوئی قانونی کتاب نہیں ہے ابھی کوئی آئین نہیں ہے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے البتہ اقوامدادہ کی وہ قرارات جو تیرہ آگست انیس سو سن تالیس میں انیس سو اور تالیس میں پاس ہوئی ہے یونائیٹیڈ نیشن کمیشن فار انڈیا این پاکستان جس کو کہا جاتا ہے اور تیرہ آگست انیس سن تالیس کے بعد پھر پال جنوری انیس سو انچاس کو بھی قرارات پاس ہوئی ہے اور پھر اٹھائیس اپریل انیس سو انچاس کو ایک ٹروس ٹرمز کے نام سے جو سیس فائر جو ہوا ہے جو امن جو ہوا ہے وہ بھی یون ریزولیشن کا بہت ہی اہم حصہ ہے تو اقوامداد کے قراراتوں کے مطابق اس علاقے میں یعنی پاکستان کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے پاکستان نے نہ اس میں موجود ہونا ہے نہ حکومت کرنی ہی ان لوگوں پہ اور نہ الیکشن کرانا ہے اقوامداد کے قرارات میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جس کی اصل کتاب کافی میرے پاس موجود ہے انگلیش میں بھی ہے اور فرنش میں بھی ہے اقوامداد نے خود اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے انیس سو پچاس میں تو اس کے مطابق پاکستان نے یہ کرنا ہے کہ اس علاقے سے اپنے فوجوں کو باہر نکالنا ہے اور یہاں تک کہ صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اپنے اومنیشنز اپنے سٹورز اپنے جو بھی بری بستر سمیت اس علاقے سے چلا جائے گا اور پھر پاکستانی جو شہری ہے جن کو آج آپ تلیوان کے ہیں یا مجاہدین کے ہیں یا لشکری کے ہیں جو بھی نام دے دے جس زمانے میں الگ الگ نام دیتے رہے یا کوئی بھی جو بھی پاکستانی شہری ہے چاہے وہ مانسرے سے آئے ہیں ہزارے سے آئے ہیں چاہے وہ پنجاب سے آئے ہیں یا نوپ سے آئے ہیں یا ابھی نئے نام جو دیا گیا ہے پختنخواہ وہاں سے آئے ہیں تو ان سب لوگوں کو اس علاقے کو چھوڑنا ہے علاقے سے باہر ہونا ہے اور اس کے بعد جو اقومتحدہ کو انہوں نے اطلاع دینا ہے کہ ہم یہاں سے چلے گئے ہیں تو اقومتحدہ نے ہندوستان کو بتانا ہے کہ وہاں اپنی فوجیں یہاں سے نکال لیں تو ہندوستان نے اپنی بیشتر فوجیں اس علاقے سے نکال باہر کرنی ہے یہ یونائٹ نیشن کی قراردات ہے اور پھر یہاں جو لوکل ایک اتھارٹی ہوگی یہاں گورنمنٹ بھی نہیں لکھا ہوا کوئی سورین گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے اس میں چونکہ یہ ایک عبوری دور ہے یہ لوکل اتھارٹی کا ذکر کیا ہوا ہے اقومتحدہ کے قراردات میں لوکل اتھارٹی قائم ہوگی اور انڈر دی سپرویجن آف یونائٹن نیشن کمیشن یعنی یونائٹن نیشن کی کمیشن کے سربراہے میں جو وہاں لوکل اتھارٹی قائم ہوگی وہ اپنے آمن آمان کا وہ چلائے گے وہاں اپنے سرحدوں کی جو افاظتیں جو چیزیں ہو کریں اور اس کے بعد پھر جو پورا آمن حالات ہوں گے اس میں جو ریفرنڈم ہوگا یا جو رائشماری ہوگی یا الیکشن ہوں گے جو بھی عام نام دے دیں اس میں پھر اس علاقے کے لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ انڈیا کو ورد دینا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ورد دینا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں تو یہ آزاد رہنے کی جو بات ہے یہ تیرہ آگس میں سنتالیس کے اس قراردات میں موجود ہے اس کے بعد پاکستان نے ایک ایک درخواست دی یونائٹن نیشن میں کہ ان لوگوں کو جمہور کشمیر اور گلگردستان کے لوگوں کو تیسرا آپشن جو آزاد رہنے کا ہے یہ نہ دیا جائے بلکہ ان کو پابند کیا جائے کہ یہ یا انڈیا کو ورد دے دے یا پاکستان کو ورد دے دے یعنی آج جو ہمارے کشمیری بھائے یا گلگردستان کے جو بھائے ہیں جو اپنے آپ کو براہ پاکستان کا خیرخواہ کہتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کی آزادی کا حق جو ہے یہ پاکستان نے چھینہ ہے یونائٹ نیشن میں درخواست دیکھے اور اس کی مخالفت میں یہ بھی کہوں گا کہ انڈیا نے بھی نہیں کی اس کی مخالفت اس لئے کہ وہ بات کوئی انڈیا کے مخالفت میں نہیں تھی تو اس بات پہ دونوں مخالف جو طاقتیں ہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں متحد ہو گئے ہیں انہوں نے جمہو کشمیر اور گلگردستان کے عوام سے یہ تیسرا حق ازادی کا حق چھین لیا اب دو حق لے گئے ہیں یعنی پاکستان اب یہ دنیا بر میں یہ رٹے لگا رہا ہے ڈی میلٹریزیشن کے رائے مشرف کے دور میں یا سیلف رول سیلف دیٹرمنیشن کے جو بات کر رہے ہیں تو سیلف دیٹرمنیشن اقام دہدہ کی قرداد کے مطابق یا اقام دہدہ کی چارٹر کے مطابق جو غلام جو لوگ تھے جن کو کالو نہیں کہا جاتا ہے ان کو ازادی دینے کا حق دیا گیا تھا سیلف دیٹرمنیشن میں تو اس کے آپ ڈیفنیشن کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تو انیس سو سنتالیس میں جب یہ ریزولیشن پاس ہوئی یا یہ جو ہے یونیورسل ڈیکرونیشن آف یومن رائٹس جب پاس ہوئی اس تائم پہ بھی ہم غلام تھے ہم پاکستان کے اکوپیشن میں تھے اس لیے کہ پاکستان نے کوئی فوجی کرشی کر کے ہمارا علاقہ پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے جو کچھ نااقبت اندیش لوگوں نے جو جن کا تعلق سیاسی کسی اس سے نہیں تھا سیاسی طور پر نابالک تھے اور وہ فوجی تھے اور فوجیوں نے احماقت کر کے پاکستان سے ایک مدد مانگی عارضی طور پر انتظامیں چلانے کے لئے تو وہاں سے جس آدمی کو بیجا سردہ لرم نامی اس نے شروع سے ہی اسی دن ہی پہلے دن ہی سولہ نومبر انیس سو سنتالیس کو پہنچ کے ہی اس نے اس علاقے کو فرقاروانا طور پر تخصیل